بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز کارسکار بھائیو کپاس کی ٹرپل جین وریٹیز میں کون کون سی خصوصیات پہی جاتی ہیں اور ویسے تو اس کی بہت سی مطلب وریٹیز ہیں ٹرپل جینز کی یہاں پہ چاند ایک کے اوپر بحث کرتے ہیں جو کہ اہم ترین وریٹیز ہیں اور زیادہ تر علاقہ جات میں ان کی کارس کی جاتی ہے اور لوگ ان سے اچھی پیداوار بھی حاصل کر رہے ہیں تو ان وریٹیز کے اندر کون سی خصوصیات پہی جاتی ہیں کس علاقے میں یہ کامیاب ترین پیداوار دے سکتی ہیں اور کس قسم کی بیماری یا انسیکٹ کے خلاف ان کے اندر قوت مدافعات پہی جاتی ہے دیکھیں دوستو چار وریٹیز کے اوپر بات کرتے ہیں ایک سی کے سی ون ہے سی کے سی تھری ہے سی کے سی سکس ہے اور ہتھ اف تھری ہے اب ان چاروں وریٹیز میں ایک جو مشترکہ خصوصیات پہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں وریٹیز گلیفوسیٹ فری ہیں یعنی اگر ہم ان میں سے کسی ایک وریٹی کو کاش کرتے ہیں اور اس وریٹیز کے کھیت میں کوئی جڑی بٹی ہوگا تھی ہے گھاس وغیرہ ہوگا تھی ہے تو ہم اس گھاس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر گلیفوسیٹ کا سپریہ کر سکتے ہیں یعنی ان چاروں وریٹیز کے اندر گلیفوسیٹ کے خلاف کواتیں مدافعت پہی جاتی ہے یہ ایک مشترکہ خصوصیاتیں جو ٹرپل جین وریٹیز کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ ہے دوستو سیکے سی ون ایسی وریٹی ہے جس کے اندر گرمی کی شدت کو برداشت کرنے کی زبردست صلاحیت پہی جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکے سی ون کے اوپر پتہ مروڑ ویرس کا حملہ بہت کم ہوتا ہے یعنی پتہ مروڑ ویرس کے خلاف اس کے اندر قوت مدافعت پہی جاتی ہے اور دوستو سیکے سی تھری اس وریٹی کے اندر جو خصوصیات پہی جاتی ہے اس وریٹی پر کپاس کی سنڈیوں کا حملہ بہت کام ہوتا ہے اور خاص طور پر جو ٹنڈے کو نقصان پہنچانے والی سنڈیاں ہوتی ہیں امریکن سنڈی ہوگی گلابی سنڈی ہوگی ان سنڈیوں کے خلاف سیکے سی تھری کے اندر زبردست قوت ہوتی مدافعت پہی جاتی ہے اور دوستو سیکے سی سیکس اور ہتف تھری یہ جو دو وریٹیز ہیں ان وریٹیز کے اندر جو خصوصیات پہی جاتی ہیں زبردست قسم کی خصوصیات پہی جاتی ہیں اور ان دو میں سے کسی ایک وریٹی کو آپ لوگوں کو کاشت لازمی کرنے چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر جانی سیکے سیکس اور ہاتف تھری کے اندر گرمی کی شدت کو پرداشت کرنے کی صلاحیت پہ جاتی ہے دوسری خصوصیات ان کے اوپر پتہ مرود ویرس کا حملہ نہیں ہوتا یعنی پتہ مرود ویرس کے خلاف بھی قوت مدافق پہ جاتی ہے اور تیسری خصوصیات بھی اس کے اندر پہ جاتی ہے ان دونوں ویریٹیز کے اندر کپاس کی سنڈیاں یعنی امریکن سنڈی ہوگی یا گلابی سنڈی ہوگی ان کا بھی بہت کام حملہ ہوتا ہے ان کے خلاف بھی سی کے سی سیکس اور ہاتھ اف تھری کے اندر قوات مدافق پہ جاتی ہے باقی دوستو جو ٹرپل جین اقسامز ہیں نا کارٹن کی اس کو خاد کی قدر زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ان کو اگیتی کارچ کرنا بہت ہی لازمی مقصود ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ لوگ ان میں سے کسی ایک ویریٹی کو کارچ کرتے ہیں تو ساٹھ دن کے اندر اندر زہر ہے اس کھیت کے اندر جڑی بوٹیاں ہوگا آتی ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ ان کو کسی قسم کی گوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ لوگ اس کے اوپر گلیپوسیٹ کا سپری اس لیے کر سکتے ہیں اس طرح مطلب یہ جو ٹرپل جین کارٹن کی ویریٹیز ہیں مطلب ان کے اندر یہ والی خصوصیات پہ جاتی ہیں اور ان خصوصیات کی بنیاد پر آپ لوگ کسی ایک ویریٹی کو سیلیکٹ کر کے اس کو جو ناکاشت کر سکتے ہیں شکریہ